نماز ختم ہونے پر اذکار ضرور کریں اللہ اکبر استغفراللہ 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 کے بعد کیا ہے اس کو اگر آپ شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سلامتی کی فیلن آتی ہے اور آپ کی وریز اور فکر اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اس لیے پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھیں پھر اسی طرح جب تک آپ مسلحے پہ بیٹھے ہوں گے اور وضو قائم رہے گا تو فرشتے دعا کرتے رہیں گے کیا اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما اس پر رحم فرما پھر اسی طرح نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر اور سو قادت پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہین قدیر پڑھ لیں تو اس کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ اس شخص کے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو اور اگر تینتیس بار پڑھنے کا وقت نہیں تو دس دس بار ان تسبیحات کو پڑھ لیں لیکن تسبیحات پڑھے بغیر نہ اٹھیں اور تسبیحات ہاتھ پہ پڑھیں مثلا دس بار پڑھنے کے لیے ہر انگلی پر دو دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں اگر دس دس بار پڑھنا ہے تو پانچ انگلیوں پر دس بار بغیر کسی مشابت کے یعنی بغیر کسی کنفیوجن کے دس پورے ہو جائیں گے اسی طرح جب آپ کیونکہ دائیں ہاتھ سے پڑھنا افضل ہے اور اسی طرح اگر آپ تیتیس بار پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ نیچے سے اوپر کو تین دفعہ اور دوسری دفعہ اوپر سے نیچے کو تین دفعہ دائیں ہاتھ پہ پڑھیں تو اس طرح آپ کی تیس دفعہ ہو جائے گا اور پھر ایک دفعہ اور چھوٹی انگلی پر تین دفعہ مزید پڑھ کے تینتیس بار ہو جائے گا یوسیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تقبیر تقدیس اور تحلیل کی محافظت کریں اور تسبیح کو انگلی کے پوروں سے شمار کریں اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اور وہ جواب دیں گی یہ بولیں گی تو یہ کیا گواہی دیں گی ہمارے حق میں کہ انہوں نے ہم پر اللہ کا ذکر کیا تھا گناہ تھا اللہم انت السلام ومن کس سلام تبارک تیاز الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحم وہو علا کل شئی قدیر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و امید